سلام جی ہاں جناب آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں فش کی ریسپی آہ فش کی ریسپی میں نے چینل پہ میں نے آپ کے ساتھ سٹیم فش شیئر کی آج میں آپ کے لئے فش کی ریسپی لے کے آئی ہوں وہ تھوڑے سی ڈیپس اور ٹرک کے ساتھ ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں چھوٹی چیزیں بتاؤں گی جس سے آپ کی جو ہے مچھلی بہت زیادہ بہتر ہی بنیں گی آج میں آپ کو مچھلی کو دھونے کا طریقہ اور مسالہ کیسے لگاتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آج ہماری ریسپی کی مین چیز ہے وہ فش کو دھونے کا طریقہ ہے اور اس کے تھوڑ سے ٹیپس اور ٹرک ہیں اپنی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر آج آپ کو میری ایفٹ اچھی لگے تو آپ نے مجھے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے مجھے کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہماری فش ہے وہ اچھی ریٹی ہوئی ہے اگر آپ اسی طریقے سے جو میں آپ کو ٹیپس اور ٹرک بتاؤں گی اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو ہماری فش جو بہت ہی زیادہ بہتری بنیں گی اچھا جی فش کو میں نے بیسن میں ڈال دیا ہے آپ فش دیکھ سکتے ہیں میں نے پانچ کلو فش لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فرش فش ہے آپ نے بھی جب فش لینے جینا تو اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے جو فرش فش ہوتی ہے جب اس کو مسالہ لگتا ہے تو پھر بڑی مزیگی بنتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے اچھے پیسز جو ہے میں نے کٹوائے ہیں آپ نے بھی ایسے اچھی سی فرش فش لینے ہیں جو فرش فش ہوتی ہے اس کا کلرر سے پتا چل جاتا ہے آپ نے اچھی سی فش لینے کے آنے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے آٹا لگا رہا ہے یہ میں گندوں کا آٹا لگا رہی ہیں اس کو میں اچھے طریقے سے مسلوں گی اس طرح اچھے طریقے سے مسلنے سے بھی جو فش کی سمیل ہے آٹے کے ذریعے وہ نکل جاتی ہے اور باقی وہ جو یہ تو اس کا اچھا طریقہ ہے پھر دہیں بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی لگا کے لسی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی توتے ہیں لیکن یہ کہ میں تو آٹے کے ساتھ ہوتی ہوں اور بہت ہی اچھی اور بیٹھ ہیں جو فش ہے جو ساف ہو جاتی ہے اس سے سمیل بھی نکل جاتی ہے اس کو اچھی طرح مسل کے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں مسل نہیں ہوں مسل کے آپ کو اپنی فش کو اچھے طریقے سے مسل مسل کے دھویں اس کا جو بلیک کلر کی لئے اس کو اچھے طریقے سے پتار نہیں ہے دیکھیں گو رہی ہیں آسا چھوڑی پکڑ لیں اس کے ساتھ جو اس کی ہڈیاں ہیں پیچ میں جو ہلکا رہا رڈ کرتا ہے اس کو بھی نیٹ کریں گے میں آپ کو یہ نیٹ کر کے دکھاؤں گی آگے پھر میں ایک اور پیس لوں گی اس کو بھی میں آپ کو اچھے چھوڑی کے ساتھ اچھے جارے کہ اسے نیٹ کر کے دکھاؤں گے یہ دیکھیں آپ پھر فش دیکھ سبتے ہیں اس کی کلر سے دیکھ سبتے ہیں کچھ اپنی فرش فش ہے پھر جو فش ہے وہ ہماری دھول رہی ہے میں دیکھیں میں ایک پیس دھولیا ہے اور میں دوسرا پس لوں گی اس کو اچھے طریقے سے وہ جو اٹھا ہے اس کو میں رموو کرلوں گی اٹھا میں نے پہلے چھتے کہ سمسل دیا تھا میں نے پانی چھلا لیا ہے ہمیں فش کو دھو رہے ہیں اسی طرح آپ نے ساری فش کو دھو لینا یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے آپ فش کو مسل مسل کے دھویں ہاں جی یہ دیکھیں ہاں جی یہ دیکھیں ہمیں آپ کو نسدیک سے بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے اکیس لیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اٹھا لگا ہے میں اچھے طریقے سے مسل ہوں گی اچھے طریقے سے جو اس کی ڈیک لیئر اس کو پہ میں اتار ہوں گی اچھے طریقے سے آپ نے اپی دھیان رکھنا ہے دھیان تو دھئیے گا وہ جو ہٹی ہے وہ بھی چپ جاتی ہے میں اچھے طریقے سے میں آسے ہی کر رہی ہوں آپ چھوڑی کا یوز کرنے مجھے تو مسادت پڑی ہوں مجھے اٹھا لگے جہاں پہ چھوڑی یوز کرنے پڑے آپ آپ پہ چھوڑی یوز کرنے پڑے تاکہ آپ کی جو ہاتھ ہیں یا ناحن ہیں اچھے طریقے سے مسل مسل کے آپ جتنا بھی اس کا ہے جو اس کی رف لے رف صارے ہوتار دیں اس کی ہڈیوں میں سے اچھے طریقے سے نکال لیا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے پوری جو فش ہے اس کو دھول لینا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کی فش میں سے وہ جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی یہاں پر ہمارے پڑی اچھی جو فش ہے وہ دھول رہے گی اسی طریقے دے دیکھیں اچھے طریقے سے تمام جو پیسز ہیں فش کے اس کو دھول کر لیں اس کے بعد پھر آپ اپنا اگلا جو ہے ہمارا ایک اچھا ٹریک ہے وہ ہے نمک اور لیمو کا وہ آپ نے لازمی لگانا ہے یہاں میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گی آپ نے لیمو لینے ہیں نمک لینا ہے آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے لیمو کو لگانا ہے اور نمو کو لگانا ہے اس سے کیا ہوگا جتنا بھی فش کی اندر ایکسٹرا پانی ہوگا وہ سارا نکل جائے گا اور جو آپ کی فش کی جو لیر ہوگی وہ بڑے اچھی بنے گی یہ دیکھیں یہاں پر میری جو فش ہے وہ دھول چکی ہے یہاں پر میں نے نمک ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں لیمو کو کاٹ رہی ہوں اب یہ سارے لیمو تک رہی ہوں میں سات آٹھ لیمو میں نے لیا تھے اور وہ سارے میں اس مچھلے کے اوپر نمک اور لیمو میں اچھے طریقے سے لگا دوں گی اب بیج میں ایک چاند نہیں رکھنے تاکہ وہ جو اس کے اندر سے جو اس کے بھی نکلیں وہ افسار میں رمو کر لیا میں یہاں سے ہی کری جا رہی ہوں یار مجھے عادت بڑی بھی عادت کے ساتھ کام کرنے گی تو سارے جو اس کے ہیں وہ افسار پر کر دیں تو یہ دیکھیں یہ میں سار اس کو اچھے طریقے سے نمک اور لیمو میں نے لگایا ہے یہ میں اس کو ٹرے میں کر رہی ہوں میں اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لوں تاکہ جو لیمو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے نمک بھی اچھے طریقے سے جو مکس ہو جائے تو میں نے تھوڑا سا نمک اور ڈالیا تھوڑا سا میں نے لیمو اور ڈال دیا آپ نے بھی اس چیز کو دیکھ لینا ہے کہ جو پانچ کل مری مچ لی ہے اس کو اچھے طریقے سے نمک اور لیمو لگ جائے ہس سے زیادہ بھی آپ نے نمک نہیں لگا لینا آپ نے اتنا نمک لگانا تاکہ اس کا نمک اور جو لیمو ہے وہ لگانے سے جو اس کا ایکسٹر پانی ہے وہ نکل جانا چاہیے یہاں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں یہ اتنا اچھا اس کا ٹریک ہے یہاں آپ اگر جب نمک اور لیمو لگا کے رکھتے ہیں ہم اس کو دو تین گھنڈے کے لیے رکھیں اس میں جتنے ایکسٹر پانی ہوا وہ نکل جائے گا اس کے بعد آپ مچھلی کو مسالہ لگائیں تو اس کے بعد مچھلی کو پھر ایک گھنڈہ دو گھنڈے کے لیے بھی رکھنا فوری بھی فرائے کر لے گا تو پھر بڑی اچھی بنے گی کیونکہ ایکسٹر پانی نکل چکا ہوگا یہاں میں آپ کو لیمو لگانے کے بعد ماری جو فیش ہے پھر وہ ٹوپی کے اندر آ چکی ہے یہاں میں آپ اس کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے اس کو لیمو اور نمک لگا کے رکھ دیا ہے کم اس کم کم اس کم آپ اس کو گھنٹا دو گھنٹی چھوڑیں تاکہ اس میں جو بھی ایکسٹر پانی ہو وہ نکل جائے دیکھاں وہ دکھا رہی ہوں کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے بعد ہم نے کوئی دو گھنٹے رکھتا تھا اتنے دے تک یہ کہ میں نے اپنا مسالہ ریڈی کر لیا تھا تو یہاں سکتے ہیں میں نے جنگیر کے سائر پر کیا ہے کافی ٹائم ہو چکا ہے تو وہ پانی کتنا دیا نکل گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سال پانی نکل آیا وہ میں آپ کو دکھایا ہے تو یہ اتنے دے تک میں نے مچھلی کا مسالہ ریڈی کر لیا تھا مچھلی کا مسالہ یہ اوپر لنک آ رہا ہوگا اس میں میں نے مچھلی کا مسالہ جو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ وہی مسالہ ہے آپ جا کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ریسپی وہاں پر شیئر کی تو آج ہمارا جو مین کام تھا وہ آپ کو مچھلی کو دھونے کا بتانا تھا اور نمک اور لیمون کا کیا فائز کی یہ ہی اس کا ٹپ سے انٹریک ہے تو اس سے آپ کے مچھلی بڑے اچھی بنتی اس کے لیئر بڑے اچھی بنتی ہے یہاں پر کیسے کہتے ہیں میں مچھلی کو مسالہ لگا رہا ہوں جو کہ میں نے مچھلی کو دھوکی لیمون نمک لگا کے میں ایک سار پر رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے مسالہ کی تیاری کر لی تھی کم گھنٹہ دو گھنٹے ہو گئے تھے تو کافی سارا پانی جو تھا وہ مچھلی کے اندر سے نکلا تھا یہاں پہ میں آپ کو مسالہ بھی لگانا بتا رہی ہوں دکھا رہی ہوں مسالہ میں نے بنا لیا تھا مسالہ میں ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے لسن ہوتا ہے وہ انار دانا ہوتا ہے چار مسالہ ہوتا ہے گرم مسالہ ہوتا ہے کاری میچ ہوتی ہے سکہ دھنیاں اس میں میں ڈالتی ہوں لیمون ہوتے ہیں نمک آپ نے دیکھ کے ڈالنا ہے کیونکہ پہلے لیمون اور نمک میں نے لگایا ہوتا ہے تو آپ کو مسالے میں دیکھنا ہے اس کے بعد لال میچ ہے خلدی ہے سکہ دھنیاں ہیں یہی ساری چیزیں ہیں جو مسالے کی جانے گھر کے مسالے ہیں اور بہترین مسالہ رڈی ہوتا ہے آپ میری ویڈیو میں پر لنک جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ لنک آ رہا ہوگا تو آپ اس پر جا کے کلک کریں تو آپ یہ مسالہ لگانے کی جو ریسپی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہماری مین ویڈیو تھی وہ دھونے کی تھی لیکن بہترین مسالہ بھی لگایا ہے تو اس لئے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر بھی کر رہی ہوں کہ میں نے فرائی کی اور ساتھ یہ آپ دیکھیں دیکھے گا کہ کتنی اچھی اور مزی کی جو ہماری فیش ہے وہ ریڈیو لیا جاری یہ میں نے موسٹر اویل دیا تھا اس کے اندر میں فیش کو بنا رہی ہوں آپ کہیں بھی باہر دیکھیں جو صحیح کام کرنے میں وہ موسٹر اویل یوز کرتے ہیں بلکہ آپ کی مرسی آپ کو اس ابھی اویل یوز کر سکیں یہاں بھی فیش ریڈی ہو چکی تھی میں نے آپ کو آپ کے نزدی کر کے ایک پیس بھی دکھایا ہے ویسے بھی آپ نے کڑائی میں بھی دیکھتے ہیں بہترین فیش ریڈی ہو گئی ابھی میں آپ کو یہاں پر توڑ کے بھی دکھاؤں گی یہ دکھیں یہ اچھی اس کی لئے نکل گیا ابھی تو یہ تازی ہے میں نے تو پوری میں لگا دکھتی ہوتی ہے میں تو آپ کو بتا رہی ہوں جب آپ تسلی سے کہنے دوں گے آپ پہلے سے تیاری کر کے رکھیں تو بہترین فیش ریڈی ہو گیا اللہ حافظ